نمشکار میرے پیارے بکتوں آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ ٹی وی صرف دو لونگ سے کسی بھی استری کا وشکران کریں گے آپ وہ بھی بینہ کوئی منتر بولے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کیسے کسی بھی استری کو یا کوئی استری کسی پروش کو کس طرح آپ نے وشکران کر سکتی ہے جنم بھر کے لیے وہ آپ کے پیار میں دیوانہ ہو جائے گا وہ آپ کے پیار میں تڑپنے لگے گا بس یہ چھوٹا سا ایک وشکران کا ٹوٹکا کر لیں جنم بھر کے لیے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا یہ وشکران کبھی نہیں ٹوٹتا ہے یہ وشکران لونگ سے ہوتا ہے اور دو لونگ سے ہوگا بس اس میں کوئی خاص پیسے نہیں گھرچوں گے ایک پانچ روپے میں آپ کسی کو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وشکران کا ٹوٹکا کر کے سفلتہ پا سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں پوری وشکران کی ویڈی سکھائیں گے اور سمجھائیں گے اگر آپ کوئی مہان تانترک بھی ہیں تو بھی اگر آپ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کیرپے آپ پورا دیکھیں یا آپ کوئی عام بیکتہ ہیں تو بھی آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دیان سے دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تب ہی آپ کو ایک الگ ایک نیا ٹوٹکا سکھنے کو ملے گا آپ کو صرف دو لونگ لینی ہے دوستو صرف آپ کو دو لونگ لینی ہے لونگ پھولدار ہونی چاہیے اور لونگ کے اوپر لونگ کو رکھ دیجئے اس کے بعد میں آپ دیکھئے کہ اس لونگ کا چھمتکا کیسے ہوتا ہے دور رکھ دے آپ لونگ کو ایک کورے کاغس کے اوپر ایک دوسری لونگ کے اوپر چڑھا کر جیسے سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ کو کورے کاغس کے اوپر ایسا کرنا ہے اب آپ کو بیٹھ جانا ہے پورپ کی دشاہ میں اور اب آپ کو اپنے پارٹنر اپنے پریمی اپنی پریمی کا دوست پتی یا پتنی جس کو بھی آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کا نام 21 سوار لینا ہے یعنی 20 مالے آپ کو جپنے ہوں گی آپ کو کوئی منترہ نہیں جپنا ہے صرف 21 مالے اس کے نام کے آپ کو جپنا ہے اب آپ کو 21 مالے جپنے کے بعد انہی دونوں لونگوں کو پر فوک دیجی اور فوکنے کے بعد میں آپ کو اس کاغذ کو جلا دینا ہے یعنی ساتھ ساتھ لونگ بھی جل جائے گی اب آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستوں دھیان سے سمجھیں کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کا کام نہیں بن پائے گا دوستوں اسی جلے ہوئے کاغذ اور جلے ہوئے لونگ سے اب آپ کو ایک بڑا ٹوٹکا کرنا ہے گھر میں وہ بھی بیٹھ کر کے ہوگا آپ کو چمیلی کا تیل لینا ہے یا دیسی گھی لینا ہے دیسی گھی یا چمیلی کی تیل کا ایک دیپک جلانا ہے اور دیپک جلانے کے بعد میں آپ کو یہی جلی ہوئی لونگ اسی کے اندر رکھ دینا ہے یعنی جو دیا ہوتی ہے اسی کے اندر آپ کو ڈال دینا ہے اور پوری طریقے سے یہ دیا جلتی ہو اب آپ یہاں پر جتنا آپ سے ہو سکے آپ جتنا بول سکتے ہو جتنا کہہ سکتے ہو اتنا آپ کو اس کا نام بولنا ہوگا جب تک دیپک جلتی رہے تب تک آپ اس کا نام جبتے رہیے گا اس میں کوئی گمتی نہیں ہے دوستوں کہ آپ کو دس بار لینا ہے یا دس ہزار بار لینا ہے آپ جتنا چاہو اتنا اس کا نام لیتے رہو اور دیپک کو دیکھتے رہو اور یہ جو جلا ہوا لونگ کا جو سیاہی ہوگی جو بچی ہوئی ایک کالک ہوگی اس کو بھی آپ اس دیپک میں ڈال دیں گے آخیر میں جب تیل دیپک سے ختم ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو انگلی کے اندر اسی راہ کو لینا ہے اور چوراہے پر جانا ہے کسی بھی چوراہے پر جانے کے بعد میں آپ کو اس کا اور اپنا نام لکھ دینا ہے اتنا اگر آپ کر دیتے ہیں تو جنم بھر کے لیے کوئی بھی استری آپ کے وش میں ہو جائے گی یا کوئی بھی بروش آپ کے وش میں ہو جائے گا اگر آپ کو ہمارا بتائیں ہوا یہ اپائے یہ ویدھی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو ایک بار اور دیکھیں اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اسی ویڈیو میں سامنی سکرین پر ہمارا کونٹیکٹ نمبر دکھائی دے رہا ہے آپ مجھ سے ویڈس اپ پر بھی سمپر کر سکتے ہیں کسی بھی کھرانے پلانے کی وہ شکرانے کی بنی بنائی سامنگری پرافت کرنے کے لیے مجھ سے سمپر کریے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے سینل جی ایش ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریے گا کمنٹ باکس میں آپ اپنے سمسیہ کے بارے میں لکھیں گے تو ہم آپ بھی سائطہ کریں گے اس اپائے کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں دنیواد